السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں اسلام ایمان اور احسان کی اس زمن میں پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے اس پر بات کرنی ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان لالا آپ کو مومن نہیں بنا دیتا اس زمن میں جو قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کچھ لوگوں کے بارے میں ہیں جو بددو تھے جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں ہم تو مومن ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے قبول کر لیا ہے دین ابھی تو تم نے اتباع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خدا اور اس کے رسول کی اتباع جو ہے تم نے اس مقام پر آ کر نہیں کی کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا کہو ابھی تو تمہارے دلوں کو جانچا بھی نہیں گیا تم نے ابھی کوئی سیکریفائسز بھی نہیں دیئے نہ تم نے اپنے نفس کو مارا ہے تمہاری تربیت بھی کوئی نہیں ہے بس تم نے زبانی کلامی اس بات کا اظہار کر لیا ہے ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے تو اس بات سے بڑی سامنے واضح ہو جاتی ہے بات کہ اسلام کیا ہے سبمشن ہے ان دی پریزنس اف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان سی زبان میں اسلام لانا جو ہے وہ دو شہادتوں کا دینے کا نام ہے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور دوسرا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتب الانبیاء والمرسلین ہیں تو شہادت دے دی آپ تو اس شہادت کا نام ان شہادتوں کا نام ان دو شہادتوں کا نام اسلام لانا ہے اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کو کرنی چاہیے وہ آپ پر لازم ہو جاتی ہیں اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ بھی آپ پر لاغو ہو جاتی ہیں اسی طرح مسلمانوں میں آپ شادی بیعہ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے جو تمام معاملات ہیں وہ تمام چیزیں آپ پر لاغو ہو جاتی ہیں تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ایمان ایک آلہ لیول ہے جس میں انسان سبمٹ کرتا ہے اللہ تعالی کی کمپلیٹ اوبیڈینس میں اپنے آپ کو کہ میں اللہ تعالی اس کو انگریجی میں کہہ سکتے ہیں کہ وولنٹری سبمشن اینڈ کمپلیٹ اوبیڈینس تو اللہ سبحانہ وتعالی اور ان تمام چیزوں جن کو حکم ہے کہ کرنا ہے آپ نے ان کو دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو سنت کا کاربند بنانا ہے اس کی اتباع کرنی ہے اور اس پروفیٹک مشن کو آپ نے اپنانا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشن ہے اسی طرح آپ کا ایمان آخرت پر مرنے کے بعد اٹھنے پر جنت پر جہنم پر یہ پختہ ہو اسے زبانی کلامی نہ ہو اور اس پختگی میں آپ کی زندگی گزرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار تو اسلام سے خارج کر دے گا کہ اگر کوئی جنت کا انکار کر دے جہنم کا انکار کر دے ملائکہ کا انکار کر دے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر دے تو تخریج ہوگی لیکن اس کو ایمان کے لیول پر لے کر جانا کتنے مسلمان ہیں کہتے ہیں جنت ہے مانتے ہیں لیکن وہ دل سے ایک اس کی فیلنگ نہیں آتی ان کو جہنم ہے مانتے ہیں لیکن دل سے ایک فیلنگ نہیں آتی اس سے بچنے کے لیے تو وہ ابھی اسلام میں ہیں لیکن مومن نہیں ہوئے تو اسلام اور ایمان کا یہ فرق بظاہر تو بڑا معمولی رزا آتا ہے لیکن ایمان جو ہے ایک جاذبیت کا نام ہے کہ تمہاری روح میں وہ چیز اتر جائے ہوئے اور اسلام اقرار کا نام ہے اقرار کیا تم نے تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اب انکار کرو گے تو باہرہ ہو گے اقرار کے زمن میں رہو گے تو دائرے میں رہو گے اب اس کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں سے کتائیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں جاذبیت نہیں ہوتی غرق نہیں ہوتے اب احسان کے بارے میں بات کرنے کے لیے پھر حدیث جبرائیل پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کتب حدیث میں حدیث جبرائیل کو اصول دین کے بیان میں ایک بڑی بنیادی حیثیت حاصلی جس میں دین کو اسلام ایمان اور احسان سے مرقب بیان فرمائے گے ایسی حدیث میں مشکات کتاب الایمان میں احسان کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو بس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے یعنی یہ دو کٹیگریز ہیں پہلی کٹیگری آلہ ہے دوسری کٹیگری ادنا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا انہوں نے رفت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو فرمایا یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس حدیث کی شرعہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتاللہ علیہ نے امام مالک کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہے کہ فقہ اور تصوف یہ لازم و منظوم چیزیں ہیں اس لیے اور مزید براہ فرمایا جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہی اصل معنوں میں محقق ہے شاہ علی اللہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحسار فقہ کلام اور تصوف تینوں پر ہے اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہے یعنی اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے حکام اور عامال کا بیان ہے اور ایمان سے مراد عقائد ہے جو علم کلام کے مسائل ہیں اور احسان سے مراد اصل تصوف ہے جس کا مطلب اللہ کی طرف صدق دل سے متوجہ ہونے کے ہیں تو شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی آپ نے ان تینوں چیزوں کو یوں سمجھ لیں کہ اسلام فقہ ہے شریعت کے حکامات اور عامال کا بیان ہے ایمان عقائد ہے ایمان عقائد ہے اور احسان اصل تصوف ہے جس کا مطلب اللہ کی طرف صدق دل سے متوجہ ہونے کے ہیں مشایقِ طریخت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے تصوف اور کلام لازم و ملزوم ہیں تو کلام سے مراد کیا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا علم کلام ایمان سے تعلق ہے علم احکام و عامال شریعت سے متعلق وہ اسلام کا حصہ ہے اور احسان اصل تصوف ہے کہ اللہ کی طرف انسان جی لگائے تو تصوف اور کلام لازم و ملزوم ہیں کیونکہ تصوف بغیر کلام کے اور فق بغیر تصوف کے یہ بے معنی ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں آپ یقین بھی رکھتے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا نماز تو پڑھ رہے ہیں یقین بھی رکھتے ہیں پر دل نہیں لگ رہا تو یہ جو دل کو نماز پڑھانا ہے جسم کے ساتھ ساتھ دل کو نماز پڑھانا ہے یہ تصوف کا کام ہے وہ دل سے نماز پڑھانے کی طرف انسان کی توجہ دلاتا ہے تو اسی لئے تصوف بغیر کلام کے اور فقہ بغیر تصوف کے بیمانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوتے اور فقہ بغیر تصوف کے کامل نہیں ہوتی کیونکہ کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے قبول نہیں ہوتا اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں بڑی پیاری بات ہے دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں ایمان شرط ہے تو ان کی مثال روح اور جسم کیسی ہے ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں عالم جب تک تصوف اور سلوک سے نہ آشنا رہے گا نہ وارث رسول ہے نہ نائب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص ہوگا جس نے دین کے تینوں شعبوں کو جمع کیا جس کا ذکر کیا گیا ہے اور کتاب اللہ اور سنت کو یاد کیا ہو اور قوانین علم سلوک اور تربیت سالکین میں کوشش کی ہو گی تو یہاں تک شاہ علیہ اللہ کا کلام ہے تو علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ حدیث جو موجود ہے اس سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا ہو کیونکہ اللہ نے جس دین کی تعلیم کے لیے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ تین اجزاء یعنی اسلام ایمان اور احسان سے مرکب ہیں جس میں سلوک کو لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اگر یہ تسلیم کریں کہ سلوک بدت ہے ماذ اللہ تو ماننا پڑے گا کہ دین بدعت سے مرکب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے انبیاء علیہ السلام تین اگراز کو پورا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں جن دینوں کا یہاں ذکر ہیں شاہ علی اللہ تفیماتِ الہیہ میں رشاد فرماتے ہیں کہ تصحیح عقائد کے فن کے لیے علماء اصول ہوتے ہیں آمال کی تصحیح کے لیے فقہ امت ہوتے ہیں اور فنِ خلوص و احسان کے لیے صوفیہ ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دین میں تصوف بمنزلہ جسم میں روح کی مانند ہے فرماتے ہیں کہ قسمِ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن جو تصوف کا فن ہے مقاسدِ شریعہ کے معاخص کے لحاظ سے بہت باریک بھی ہے اور گہرا بھی اور تمام شریعت کے لیے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معنی کی ہے اخلاص و احسان یہاں تک آپ کا کلاب ہے تو اب سمجھ لیں آپ کہ اخلاص اور احسان یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ شریعت کی روح ہے جس طرح روح کے بغیر بدن بیکار ہے اسی طرح اخلاص کے بغیر عقائد و عمال بیکار ہے تصوف کے بغیر نہ شریعت زندہ رہ سکتی ہے نہ ہی دین سلامت رہ سکتا ہے جیسا کہ شاہ ولیاللہ محدد ذہل و رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمات تصوف جو ہے اس کا حصول ضروری عمر ہے قاضی صلی اللہ پانی بطی رحمت اللہ علیہ سورہ توبہ کی آیت ما کانا للمؤمنین این فرکا فاکی تفسیر کے سلسلے میں تصوف کے مقام اور اہمیت کے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفیاء اکرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں اس کا حصول فرض عین ہے کیونکہ اس کا سمرہ صفائی قلب ہے کہ اس سے صفائی قلب حاصل ہوتی ہے غیر اللہ کے شغل سے اور قلب کا مجغول ہونا ہے دوام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتز کیا نفس ہے رضائل اخلاق جیسے تکبر حسد شہوت نفسانی دنیا کی محبت پوزیشن کی محبت عبادت میں سستی ریاکاری وغیرہ ان سب سے خلاصی ہے اور فضائل اخلاق جیسا کہ گناہوں پر توبہ کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کی نعمتوں پر شکر کرنا مسئیبت پر صبر کرنا یہ تمام چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں مومن کے لیے آزا و جوارح کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے ہے اور نماز روزہ اور زکاة سے زیادہ اہم فرائض میں سے ہے کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلو سے نیت نہ ہو بے فائدہ ہے تو اگر تم نماز پڑھتے ہو اور ریا کرتے ہو تو بے فائدہ ہے تم روزہ رکھتے ہو اور ڈکھاوا کرتے ہو تو بیکار ہے تو اس لیے خلو سے نیت شرط ہے اور خلو سے نیت کا معنی یہ نہیں ہوتا صرف خلو سے نیت پہ پھر یہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں کہ تم دکھاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہو جہاں پہ آپ شریعت کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں کہ بھئی باوضو ہو پاک ہو جگہ پاک ہو وقت ہو کونسی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اصول ہے زوابط ہے تہارت کی اصول و زوابط ہے اسی لیے باطنی تہارت کی اصول و زوابط ہے صوفیہ اکرام کے ہاں تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھی تب جاتی ہے جب تمہارا دل اور تمہارا جسم دونوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ قاضی صلاة اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر بظہری میں اس آیت کے زمین میں یوں تفسیر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی خلوص سے نیت یہی بیسکلی تصوف ہے امام غزالی کی رائے یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے باقی علوم فرض ہیں اسی طرح علوم سلوک بھی فرض ہیں جو علم احوال قلب سے ہیں جیسے توقل خشیت اللہ کی دیوئی تقدیر پر راضی ہونا رضا بالقضاء امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف فرض عین ہے علامہ شامی نے احوال قلب کی تفصیل بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ رضائل کو دفاق کرنے کے لیے اتنا علم حاصل کرے جتنا اپنے نفس کو اس کا محتاج سمجھیں جتنی ضرورت ہو تمہارا نفس جن چیزوں سے صحیح ہو سکتا اتنا علم تو حاصل کرو کہ تم اپنی اصلاح تو کر سکو علامہ فرماتے ہیں کہ دین وہ چیز ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا وہ توحید اور اخلاص ہے جسے تمام انبیاء لے کر آئے ہیں ہر نبی کا یہی میسیج تھا توحید اور اخلاص اور اس سے ثابت ہوا کہ بغیر خلوص و احسان کے نہ توحید مقبول ہے نہ ایمان و عمل دیکھو نا منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی توحید میں اخلاص نہیں ہوتا وہ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن خلوص دل سے نہیں مانتا اللہ کے رسول کو مانتا تو ہے پر خلوص دل سے نہیں مانتا دل میں کھوٹ ہوتا ہے دل سے نہیں مانتا دل سے انکاری ہوتا ہے خلوص کی کمی کی وجہ سے اس میں نفاق ہوتا ہے اور نفاق کی وجہ سے اس کو منافق کہتے ہیں اور تصویف اور سلوک تو تواتر سے ثابت ہے اور یہ جماعت علم و عمل زہد و تقوی اور خشیت الہی میں بے مثال ہے ایسی اور اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا تو عقل سے خارج ہے نا کہ اتنے مختلف علاقوں میں ہندوستان ہو گیا ہندوستان سے مراد یہ تمام علاقہ پاک و ہند بنگال افغانستان پھر آگے ایران پھر آگے عراق عرب ترکی جہاں جہاں مسلمان گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نورڈ ایفریقہ ہو گیا جہاں جہاں مسلمان گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ علم باطل ہے اس پہ سب متفق کیسے ہو گئے جہاں جائیں آپ صوفیہ ہیں جہاں جائیں آپ صوفیہ ہیں جس فق میں چلے جائیں آپ صوفیہ ہیں مالکی صوفیہ بھی ہیں ہمبلی صوفیہ بھی ہیں شافعی صوفیہ بھی ہیں ہنفی صوفیہ بھی ہیں ہر مقتبہ فکر میں صوفیہ ملیں گے آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ باطل ہے تو اس پہ سب متفق کیسے ہو گئے کیونکہ اس امت کا کسی باطل پہ اجماع ہونا یہ ثابت نہیں ہے یہ امت کبھی کسی باطل پہ جمع نہیں ہوگی تو احسان یا تصوف و سلوک صرف علم کا نام نہیں کیونکہ آدمی اس علم کے پڑھ لینے سے عارف باللہ نہیں بن جاتا کیسا کسی شخص کو آپ نے نماز سکھا دی روزہ سکھا دیا حج کے مسائل سمجھا دیئے تو وہ علم حاصل آجا یہ علم ایسا ہے کہ بتانے سے نہیں آتا یہ کرنے سے آتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں حال یہ حال کا علم ہے یہ قال کا علم نہیں ہے جو کہنے کی بات ہوتی ہے جو کہنے والا علم ہوتا ہے وہ قال کا علم ہوتا ہے جو تبدیلی لانے والا علم ہوتا ہے وہ حال کا علم ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم قال کے عالموں سے حال کے بارے میں پوچھنے چلے جاتے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی حال ہی نہیں دیکھا ہوتا وہ تو پھر حال کی بات ہی نہیں کریں گے وہ پھر آپ کو یہی کہیں گے کہ حال ہوتا ہی نہیں کیونکہ انہیں حال کبھی دیکھا ہی نہیں حال کا علم جاننا ہے تو حال والوں کے پاس آؤ قال کا علم جاننا ہے تو قال والوں کے پاس آؤ تم قال والوں سے حال کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں ہاں حال والے قال کی بات بھی جانتے ہیں تو کتب تصوف سے تصوف و سلوک کے متعلق علم کی حد تک رہنمائی مل سکتی ہے لیکن وہ احوال اور کیفیات جو اصل مطلوب ہیں وہ تو تمہیں کسی شیخ کامل کے پاس ہی ملیں گے موسیقی